نسخہ بتاوی دوبارہ راہ کو کوئی بہت پاورفل قسم کا الارم لگا کے سوائیں ایسا پاورفل الارم جو محلے والوں کو جگہ دے اتنی صلاحیت ہو سی اور وہ الارم اپنے سے مثال کی طور پر ہمارے ہاں نماز ہے چھ بجے تحجیب کر لیں تو بہت اچھی بات نہیں پڑھ سکتے آپ نے یہ تو بھی تحجیب بلا رہے تو کوئی اللہ خیر کرے پجر ہی پڑھ لیں کلا لیں چھ بجے نماز کھری ہوتی ہے تو آپ کمس کم ساڑھے پانچ کا الارم لگا دیں یہ پانچ چالیس کا لگا دیں الارم پانچ بچے چالیس منٹ دیس منٹ بہت ہوتے ہیں بشرتے کے قبر نہ ہو ورنہ آدھا گھنٹہ بیت الخالہ میں لگا دے گا جواب پھر یہ نہیں لے گی اگر نورول حالات ہیں تو دیس منٹ یعنی پانچ بچے چالیس منٹ کا پاورفل قسم کا الارم لگائیں اور الارم کسی دور علماری پر رہت لے گا چیئے؟ ایک بات دوسری بات قریب میں اپنے ساتھ مسواک رکھیں مسواک مشکل لگ رہی ہے تو پروٹ پیس اور پرش رکھیں جس ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا؟ ارتے ہی سب سے کہل پہلا کام کیا مسواک کی بول سمجھ میں نہیں آ رہی وہ تو پھانے لوگوں کا طریقہ ایڈنگیاں لگانا اگر تو اب تو ڈیٹ بن جایا وہ جدید تخاظوں کے مطابق پیس لگایا پرش پر کرنا شروع کر دیں کیا خیال دیس میں کوئی حرج نہیں جب آپ دانتوں پہ اچھی طرح پیسٹ کو ملیں گے چھاک قیدہ ہوگا کوئی خیال دعای بنائی سو جاگے وہی تو کوئی نہیں کتنا میلہ تو کوئی نہیں ہوتا کہ وہی فوڑی اچھی طرح دانس ساپ ہو جائیں گے آپ کے دن کا آغاز اچھے موں کے ساتھ ہوگا اور الارم بھی بند ہو چکا ہوگا اس وقت تک کافی اقترین بھاپ چکے ہوئی پھر بستر آپ کو دعوت دے گا آجائیں یہاں لے گا آیا واپس آجا مولی صاحب نے در تیر کو پڑیاں پڑا دی واپس آجا جس طرح سے گئے وضو کر گیا صرف وضو کر لے یہ نسخہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے وضو کر لے حدیث کا مفہوم مت آ رہا جب وضو کر لے گا تو حدیث میں آتا ہے شیطان نے جو تیر گرے لگائی تو انہوں نے دو گرے کل چکی ہوئی اب صرف ایک تہائی سستی باقی ہے اور پھر شیطان کا زور توٹ چکا ہوتا ہے انسان کے در بزید ہی کر لیا چلو یاد نماز پڑھ لو آ کے سو جاؤں گا میں ٹھیک ہے نا سونے کو دماغ میں رکھیں ورنہ نفس کہہ رہی سونا چھوئی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے سمجھاتے ہیں نا سو جائیں گے وہاں ٹھہر جائیں آئیں مسجد میں نماز پڑھیں تو نماز کے بعد آپ کو سونے کا دل نہیں کریں وہ الگ بات ہے آج اس لئے سو جاتے ہیں گھر جا کے سارے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں موالیوں کی طرح آدمی گھر میں اکیلہ گیڑھ کے کروں گیا گھر میں پھر وہ بھی سو جاتا ہے نتیجہ وہی بار ہے ایک بجے سو گئے اٹھنے کا نکلتا ہے لیکن بہرحال دین کی ابتداء تو اچھی کر لینا اس نے بجر کے بعد سونا اچھا کام نہیں ہے پسندیجہ کام نہیں ہے شریعت میں لیکن جائز ہے بارہ تو آپ نماز تو پڑھ لیں اس سے آپ کے دن کی ابتداء اچھی ہوگی رشن برکت ہوگی چہرے پہ رومت پیدا ہو جائے گا چہرے پہ نور پیدا ہو جائے گا نمازی آدمی کے چہرے پہ جو نور ہوتا ہے خدا کی قسم بے نوازی لوگ آج کل بڑے بڑے دولے بنتے ہیں جا تکہ کرتے ہیں جیسے وہ بس ایک بات سنا کے بعد فتم کرتا ہوں ایک آدمی کی بیوی بس صورتی اچھی نہیں لکھتی تھی ہمیشہ تبھی اس نے بیوی کی تاریخ نہیں کیا ایک دن بیوی بڑھے اچھے خوبصورت دن بیس ٹک کورڈر لگا کے مزلین لباس پہنے کی آئی تو کہنے لگا آج تو کتنی پیاری چوریا پہنے ہوئی ہے بیگم کہتی بہت کشوری آپ کا آج آپ نے ہماری تاریخ ہٹھا ہے بیوی بیگم آج تو ساری بھی بڑے اچھی پہنے ہوئی ہے بیگم کہتی تھینکیو کہتے آج تو سرم اوڑی بڑا انگلیش کہ سمگل لگایا ہوئی ہے تھینکیو جی ساری اچھی چیزیں پہنی نہیں ہیں مگر کم بغت اچھی تو خود رہنا پر بھی بیسی کی بیسی لگتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے جو بے نمازی آدمی دولہ بننے کے لیے جاتے ہیں دولے جا رہے ہیں دولے مارکیڈ میں آ رہے ہیں دولہ جا رہا ہے وہ مرد کی مردانگی کے خلاف ہے میں دولے سے کہتا ہوں سابن سے مو دھولو اگر بھارتی خود سے بھرڈیٹ آل سے دھولو کس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے یہ مردانگی کو چیلنج ہے یہ مردانگی کو چیلنج ہے کہ آپ جا رہے ہیں بیوٹی پالر میں بیٹھ کے اور خوبے مالشے ہو رہی ہیں کریموں کی اور بھاک سے آکے مسان سے مختلف چیزیں نکالی جا رہی ہیں اور چکنے چانٹ بن گیا گیا مخنف مردانگی کو پسند کرتی ہے عورت چاہتی مجھے دیکھنے گویا آدمی چاہیے بندہ ہونا صحیح سامنے یہ کچھارا ایسا چیز نکلوا گئے کہ کیا اس کو تابع کر عجیب سا ہوگے آگیا ہے وہاں سے بلکل کچھ چیز نہیں باقی بچی چیرے پہ کیسا حساب کتا ہے جو اللہ نے بنایا تو شیمپو سے نہ دو زیادہ اسے ڈیٹالز نہ دو اور اچھے ذرا لباس مزین سے پہل دو قرائیاں ایسی آ رہی ہیں دولوں کے چیز چمک پٹیاں لگی بھی ہوتی دولے کے پہلے ایک دولہ صاحب آرہے تو ان کے سامنے ایسا سہرہ ان کو نظر نہیں آرہاں بھی رہے گا دو بندے لے کے باہر میں نے کہا اپنے باہی اس کو سہرہ اٹھا دوں گھڑے میں گرے گا پہلی رات ہی لمرہ لورہ ہو جائے گا عجیب جیزیں تو دولہ کو چاہیے وہ آدمی اگر ہے اپنے آپ کو معامل سمجھے چکے تو نہ آئے دھوئے شادی کے دن ہیں تو اچھے کپڑے تین ہیں مزین لباس پہلے لیکن چھچھوڑ بنے پہ نہ ہوتا رہے فاظر کے ساتھ بارال تو میں بتا رہا تھا بے نماز ہی کتنا ہی تیار ہو جائے چہرے پہ اس کے نور اور رونک پیدا نہیں ہوئی بعض چیزیں عامال سے پیدا ہوگی ہیں چہروں پہ وہ نماز آپ پہو بجر کی انشاءاللہ دیکھو شہرے پہ کیسی رونک پیدا ہوگی اللہ تعالی ہمیں نماز کا پابند بنائے اور نماز کو ضائع کرنے سے پچھنے کی توفی بتا فرمائے وہ مالک 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 مالک